بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی بیس میں خوش آمدید دوستو ٹویٹر پر گروپ ایڈمن کس طرح بنایا جاتا ہے اور ممبرز کو کس طرح ایڈ یا ریموف کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میلے چلیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز بھی ملتی رہے تو دوستو ویڈیو بنانے سے پہلے میں اپنا وہ میسیج دکھانا چاہوں گا جس میں ایک دوست نے اکیل قریشی نے لکھا تھا کہ میمبرز کو ریموف بلوک کیسے کر سکتے ہیں اور ملٹیپل ایڈمن کیسے بنیں گے لائک وٹ سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہی کچھ کریں گے اس دوست کی فرمائش پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم ٹویٹر پر گروپ ایڈمن کس طرح بنائیں گے اور میمبرز کو کس طرح ایڈ یا ریموف کریں گے اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی میں اپنی نکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس کیلئے آپ نے سب سے پہلے آنا ہے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹر پر آنے کے بعد آپ نے اپنے گروپ جو میں نے ایک چھوٹا سا ابھی تھوڑی دیر پہلے کریئٹ کیا آئی ٹی بیس ٹسٹ کے نام سے میں نے ایک گروپ کریئٹ کر لیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ڈیمنسٹریٹ کرسکوں یہاں پر ہم آکے اپنے اگر آپ نے یہ آپ کے گروپ ممبرز ہیں اگر آپ اپنے کسی ممبر کو ریموو کرنا چاہتے ہو تو جیسے میں ملک اکیل کو ریموو کرنا چاہ رہا ہوں تو ملک اکیل پر کلک کریں اب یہاں پر آپ کو جو تری ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں یہاں پر اس کو کر دیں بلوک جیسے ہی آپ اس کو بلوک کریں گے تو یہ آپ کے جو چیٹ اس سے یہ نکل جائے گا اس کو دوبارہ آپ ان بلوک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ان بلوک تو ہو جائے گا مگر وہاں گروپ میں سے یہ پھر نکل جائے گا اب یہاں اس کو ریفریش کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ میں ملک اکیل جو ہے وہ نہیں ہے یعنی اس کو بلوک کرنا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ان بلوک کر دیں اور نہیں چاہیں تو اس کو بلوک ہی رہنے دیں لیکن جیسے ہی آپ بلوک کر دیں گے یہ آپ کے گروپ ممبر میں سے نکل جائے گا اس کے علاوہ دوستو اس نے ساتھ یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم ملٹیپل گروپ ایڈمنز کیسے بناتے ہیں بیسکلی گروپ ایڈمنز وہی ہوتا ہے جو گروپ کریئٹ کر لیتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گروپ میں سے اگر ہم کسی کو ایڈمنز بنانا چاہیں تو آپ اس کی بات ہے اور سچی بات ہے کہ وہ لوگ ہم صرف نام کے ہی ان کو گروپ ایڈمنز بناتے ہیں باقی ساری آتورٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے وہ بھی ممبرز کو ریموو وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو یہ طریقہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح گروپ سے آؤٹ کریں گے تو باقی جب آپ لسٹ بنائیں تو ان کے نام کے آگے آپ صرف لکھ دیں ایڈمنز بس اتنا ہی ہے جب آپ فالو بیک کی لسٹیں بنائیں تو اس میں ان کے نام کے آگے صرف لکھ دیں ایڈمنز اور اس کو یہ طریقہ بتا دیں کہ آپ نے کس طرح ممبرز کو ایڈ اور ریموو کرنا ہے ایڈ کرنے کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں کہ ایڈ اگر کرنا ہو تو ایڈ پیپل پر کلک کریں یعنی آپ اگر کسی دوسرے کو آپ نے ایڈمنز بنا لیا اور اس کو آپ یہ سکانا چاہ رہے ہو کہ یہ ممبرز کو کس طرح ایڈ کریں تو آپ اس طرح ملٹیپل ایڈمنز ممبرز کو جو ہیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ابھی لسٹ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ مزید ممبرز بھی ایڈ ہو گئے تو ایڈمنز تو آپ ہی ہو اس گروپ کو ختم اور وہ آپ ہی کر سکتے ہو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہاں اس میں پاور یہ ہوتی ہے کہ آپ ممبرز کو کس طرح کیک آف کرتے ہو یا ان کو ایڈ کرتے ہو تو وہ آپ اپنے جتنے بھی اپنے ممبرز کو آپ نے کہا ہے کہ جی میں نے آپ کو ایڈمنز بنا لیا ہے کو ایڈمنز بنا لیا ہے اپنے ساتھ تو ان کے ناموں کے آگے آپ لکھ دیں کہ جی یہ کو ایڈمنز ہے اپنی لسٹوں میں تاکہ باقی ممبرز کو پتہ چل جائے اور ان کو آپ یہ طریقہ بتا دیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی ممبر کو ہٹانا پڑے گا تو وہ ہم اس طرح سے ہٹا سکتے ہیں باقی مین جو اس چیٹ کو یہ جو گروپ چیٹ ہے بیسیکلی اس کو آپ ہی ختم کر سکتے ہو آپ کے علاوہ اس کو اور کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ ہی اس کے مین ایڈمن ہو ہاں اگر آپ اس گروپ کو لفٹ کر دیتے ہو آپ یہاں سے نکل جاتے ہو تو آپ کے بعد جو نکس بننا ہوگا اس کو یہ آتورٹی چلے جائے گی اور وہ آپ اس میں پھر اس کو اس گروپ کو ختم کر سکتے ہیں اس میں لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جہاں دوستو تو دوستو اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن مزید کوئی 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 سکتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جس طرح رات کوئی ممبر نے یہ کوئی سکتے ہیں کہ گروپ میں ہم ممبرز کو کس طرح ایڈ کریں گے ریموف کریں گے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی 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 سکتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس پر مزید ویڈیوز بنا لوں گا میرے خواہد میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور گروپ کے ساتھ اپڈیٹ رہیے گا سوری چینل کے ساتھ جوڑیے رہیے گا اور مزید ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا کیونکہ میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو روزانہ اپلوڈ کرتا رہوں گا شکریہ اللہ حافظ